بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربوں کی ایک اچھی عادت عرب لوگ شکریہ کہنے کی بجائے دعائیں دینے پر یقین رکھتے ہیں ایسے ہی ایک کسٹمر آیا اس کا سمان بل پورا کیا اس کا سمان پلاسٹک کے پیک میں ڈال کر انتہائی عدو سے اسے پکڑایا وہ خوش ہو کر کہنے لگا واللہ اللہ یتزوجو من لا یسلی ولا یسوم اللہ تیری شادی اس سے کروے جو نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو آگے سے کہنے لگا کل آمین آمین کہو میں حیران اس نے یہ کیسی دعا دی ہے میں کہنے لگا واللہ مافہم قسم سے مجھے سمجھ نہیں آئی تم نے جو دعا دی ہے وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا سمجھاتا ہوں پہلے آمین بولو میں شادی شدہ ہوں اور مجھے تمہاری دعا پسند نہیں آئی پسند آئے گی میرے بھائی آمین تو کھو میرا ہاتھ بدستور اس کے ہاتھ میں تھا میں بولا آمین وہ انتہائی پیار سے میرے پاس ہو کر سرگوشی میں کہنے لگا ہور الجنہ لا یسلی ولا یسوم جنت کی ہور نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے جب دعا سمجھ میں آگئی تو جسم کا روا روا بول اٹھا آمین بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں کہاں جائیں ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین جن کو طلاق ہو جائے یا ان کے خواند فوت ہو جائیں اب لوگ ان کو ایک عیب والی عورت سمجھتے ہیں بلا گیافتہ اور بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اب اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان خواتین سے کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرتا حالانکہ اکثر ایسی خواتین کی عمر اٹھائیس سے چالیس سال تک ہوتی ہے اب ان سے شادی نہ کرنا نہ انصافی ہے کیا ہوا جو خواند نے طلاق دے دی کیا اب اس عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق حاصل نہیں ایسی بیچاری خواتین بقیہ ساری زنگی گھر میں بیٹھ کر گزار دیتی ہیں ہر آدمی چاہتا ہے میں کواری لڑکی سے شادی کروں خوبصورت بھی ہو مالدار بھی ہو پڑھی لکھی بھی ہو اور غریب کی بیٹی اور غریب کی بیٹیاں گھر بیٹھی بڑھیا ہو جاتی ہیں کوئی نہیں سوچتا سب قارون بنے بیٹھے ہیں اپنے دولت پر کیا ہوتا جو کچھ پیسے غریب باپ کو دے دیتے جو کرزوں کے بوئی تھلے دبا ہوا ہے جو جوانی میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے میری گزارش ہے اور دردمندانہ اپیل سب مسلمان مردوں سے ہے خدارہ کواری سے بھی شادی کرو مگر ساتھ ساتھ بیوہ اور طلاقیہ ہفتہ خواتین سے بھی نکاح کیا کرو تاکہ تم سب ان کی بقیہ زندگی کا سہارا بن سکتے میں نے خود دیکھا کئی خواتین جن کو ستائش سے تیز سال تک طلاق ہو جاتی ہے اب ان کی کافی زندگی باقی ہے خدارہ ان کو اپنے نکاح میں لاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کواری تھی اور بقیہ ساری ازواج متحرات بیوہ اور طلاقیہ افتہ تھی یہ امت کو درس دینا بھی مقصود تھا میرے اس درد کو سب سمجھیں اپنے دل میں اتاریں اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور حقوق پورے کر رہے ہیں اور آپ کو دوسری شادی کی تمنہ ہے تو خدارہ بیوہ اور طلاقیہ افتہ کا انتخاب کریں بنیادی چیز اگر آپ دو شادیوں کے بعد اپنی بیویوں میں محبت مساواد قیم رکھ سکتے ہیں اور ظلم سے بچ سکتے ہیں تو ضرور کریں معاشرے میں پریشان ہے سہارا خواتین کا سہارا بنیں معاشرے میں پریشان ہے بے سہارا خواتین کا سہارا بنیں اس پورٹ سے شادی شدہ خواتین جو اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دے سکتی تو وہ میری پورٹ سے اختلاف کریں گی ان سے کہنا چاہوں گا اگر شوہر برابری اور مساواد قیم رکھ سکتے ہیں تو فساد نہ مچائیں آپ جس طرح کسی کی بیٹی ہے اسی طرح ایک باو کی وہ بیٹیاں ہیں جو بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں وہ بیٹیاں ہیں موسیقی